اچانک تمام وپکشی دل یا گیر بھاج پائی دل کود گئے ہیں اور آج ہم وپکشی دلوں وشیش روپ سے کانگریس ان سی پی ان کے سہوگی دلوں کے شرمناغ دوہرے چریتر کو دیش کے سامنے بتانے کے لیے آئے ہیں this press conference is designed to expose the shameless double standards of the non-BJP opposition parties as far as reform in the farming sector is concerned آج جو نریند موڈی کی سرکار نے کیا UPA کی دس سال کے سرکار میں یہی کر رہے تھے اپنے راجیوں میں کر رہے تھے بڑھ چڑھ کر کر رہے تھے اب میں document دکھاؤں گا دیش کے سامنے لیکن آج جب ان کا راجنیتک وجود ختم ہو رہا ہے یہ بار بار چناؤں میں ہارتے ہیں لوگ صفحہ کے چناؤں میں ویدھان صفحہ کے چناؤں میں نگر نگم کے چناؤں میں تو اپنا وجود استطو بچانے کے لیے کسی بھی ویرودھی آندولوں نے سامن ہو جاتے ہیں میں شکار کروں گا کسان آندولوں کے نیتا نے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ political leaders ہمارے منجھ پہ نہیں آئے ان کی اس بھاوناؤں کا ہم سمبان کرتے ہیں لیکن یہ سبھی کود رہے ہیں کیونکہ ہم کو بھاجپا کے ویرودھ کرنے نرند مودی جی کا ویرودھ کرنے کا ایک اور موقع مل رہا ہے بھلے ہی جنتہ میں کوئی ان کا وجود نہیں ہے اور کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے اور یہ صرف کسان آندولوں کی بات نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے تو چاہے وہ سی اے کا وشح ہو یا باقی وشح ہو یا کبھی شاہین باگ کا وشح ہو یا کوئی اور صدھار کا وشح ہو کوئی بھی وشح ہو تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں ویرودھ کے لیے ویرودھ opposing the نرند مودی government for the sake of opposition forgetting their own work and past in the past تو آج ہم آپ کے سامنے کچھ سلسلے بار وشح کو رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں کانگریس پارٹی کا 2019 کے چناؤ کا منیفیسٹو تھا پورو میں ایک بار ہلکی چرچہ ہوئی ہے یہ دیکھئے انہوں نے صاف کہا ہے اپنے پیج نمبر سترہ اپنے چناؤ گھوشنا پر کا پوائنٹ نمبر 11 پیج نمبر سترہ پوائنٹ نمبر 11 کیا کہا کانگریس will repeal the agriculture produce market committee act and make trade in agriculture produce including exports and interstate trade free from all restriction UPA سرکار کے دس سال میں کسانوں کے سدھار پر موڈی سرکار اس کے برابر نہیں کئی بار تو کہا کہ ہم پینالٹی لگائیں گے اگر آپ سدھار نہیں کریں گے سرط پوائر جی نے پت لکھا من مہن سنگھ پدھان منطری ہے planning commission نے پورا وسترط policy ڈردیش دیا اس کو معلوم کیا کئی کانگریس سرکار نے implement کیا راحل گاندھی نے اس پشت کہا 2019 میں کہ ہم منڈی ایکٹو repeal کریں گے اور ہم کسانوں کے لیے پورے افسر پیدا کریں گے تو آپ کریں تو دیش کسانوں کا کلیان ہم اس کو طریقے سے کریں باتچت کر کے تو آپ سرکوں پہ آتے ہیں یہ ہیں double standards ہم اس کا جبردہ سویرود کرتے ہیں کسان کچھ نہیں سوارتھوں کے چنگل میں پھسا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں دیش کے چھوٹے منجھولے کسانوں کو اپنے اتفاد کے لیے نئے نئے افسر ملنے چاہیے اور کچھ میں clarify کر دوں کیونکہ میں دیش کا قانون منطری بھی ہوں کسانوں کی جمین جمین نہ بکے گی نہ لیس پر لی جائے گی نہ بندک ہوگی کنٹریکٹ کے بارے میں اگر کوئی سوچتے ہیں کسان تو ان کی جمین نہ تو بکے گی نہ بندک ہوگی نہ لیس پر لی جائے گی The farmer's land shall neither be on lease nor will be sold nor mortgaged